اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے ایرائگولر سیکنڈ اپیل کی ایرائگولر سیکنڈ اپیل فسٹ اپیل کے خلاف ہوتی ہے جو بھی فسٹ اپیل میں ڈیسین آتا ہے ایک ٹرائل کوٹ نے ڈیسین دیا اور ایجنل جوزیکشن میں پھر اپلیٹ کوٹ نے ایک ڈیسین دے دیا اور اب پھر سیکنڈ اپیل اس پہ فائل کی جائے گی اسی کی حوالے سے سیکشن ہنڈرڈ اور آن ورڈ اس پہ ڈیل کرتے ہیں تو اس کو بریفلی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی وضاعت کرتا چلا جاؤں گا سیو ویر ادر وائز ایکسپریسلی پروائیڈڈ ان دی باڈی آف دس کوٹ یہ اس پہ میں آلیڈی بتا چکا ہوں اپنی پچھلی اپیل والی ویڈیو میں ہر ایک جو ڈیگری ہے اس کے خلاف اپیل ہوگی سیکنڈ اپیل جو اپیلٹ کوٹ فیصلہ دے گی مثال کے طور پہ اب پہلی ایک ٹرائل کوٹ نے ڈیسین دیا اس کے خلاف اپیل کی گی اب وہ جو فرسٹ اپیلٹ کوٹ تھی اس نے ایک ڈیسین دے دیا تو اس کے خلاف بھی آگے سیکنڈ اپیل ہائی کوٹ میں دائر ہو سکے گی اب گراؤنڈز کیا ہیں گراؤنڈز میں بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا فردر کہ کیا ہر ڈیگری اپیلی بل ہے ہر ڈیگری کی سیکنڈ اپیل ہے no decision sorry the decision being contrary to law or usage having the force of law اب وہ جو ڈیسین اپیلٹ کوٹ نے کیا ہے وہ کسی law کی خلاف ورزی ہے law against ہو گیا ڈیسین یا کوئی بھی ایسا custom یا usage رواج جس کو کہتے ہیں اس کے خلاف ہو گیا ہے جو اتنا پختہ رواج ہے جو قانون کی شکل تقریبا اختیار کر گیا ہے اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے کسی اس فیصلے میں تو سیکنڈ اپیل ہو سکتی ہے the decision having failed to determine some material issue of law or using having the force of law اب اس decision میں جو کوٹ ہے وہ fail رہی ہے کوئی ایسا material issue رہ گیا ہے قانونی جس کا فیصلہ عدالت نے نہیں کیا تو سیکنڈ اپیل ہو سکتی ہے اب کوئی substantial error ہے یہ defect ہے procedure میں جو کوٹ اس قانون میں بتایا گیا ہے other law for the time being enforced which may possibly have produced error or defect in the decision of the merits the case upon the merits اب کوئی بھی ایسا substantial error یا defect رہ گیا procedure میں جس کی وجہ سے جو merits ہیں case کے وہ effect ہو رہے ہیں اور اس میں error آ رہا ہے تو پھر اس کے خلاف بھی second appeal ہو سکے گی اب کہاں نہیں ہوگی no second appeal shall lie except on the grounds mentioned in section hundred اب یہ جو تین grounds ہیں اس کے علاوہ کسی ground پہ بھی appeal file second نہیں ہو سکے گی no second appeal shall lie جی ہاں چلیں اب دیکھ دیکھ لیتے ہیں in any suit of the nature cognizable by a court of small causes when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed twenty five thousand اب small causes courts کا اگر کوئی judgment ہے اور وہ جو subject matter ہے اس کی کمالیت پچیس ہزار سے کم ہے تو پھر second appeal file نہیں ہو سکے گی اور اس سے ہٹ کے اب otherwise دیکھتے ہیں کہ in any other suit where the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed two hundred fifty thousand rupees اب two hundred fifty thousand rupees ڈھائی لاک بنتا ہے تو اگر کسی بھی case کی جو مالیت ہے وہ ڈھائی لاک سے کم ہے تو اس کی بھی second appeal نہیں ہوگی تو جہاں پہ second appeal نہیں ہوتی وہاں پہ revision ہوتی ہے میں آگے revision پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا تو ڈھائی لاک کا case ہونا ضروری ہے اگر مالیت اس سے کم ہے property ہے اور اس کی مالیت ڈھائی لاک سے کم ہے یا آپ کا کوئی اور claim ہے جس کی مالیت ڈھائی لاک سے کم ہے تو second appeal نہیں ہوگی ہم لوگ جب case فائل کرتے ہیں تو دعوے کی مالیت دعوے میں لکھی جاتی ہے تو وہاں سے ascertain ہوگا trial court میں جو مالیت ہے اس کے مطابق دیکھا جائے گا in any second appeal high court may if evidence on record is sufficient determine the issue of the fact necessary for disposal of appeal which has not been determined by the lower appellate court or which has been wrongly determined by court by reason of any illegality omission error or defect such as is referred to in subsection 1 of section 100 اب کسی بھی second appeal میں high court اگر شہادت موجود ہے صفحہ مثل پہ اور وہ sufficient ہے یہ determine کرنے کے لیے کوئی بھی factual issue کوئی بھی واقعاتی معاملہ جو case میں آ رہا ہے کوئی اس کو determine کرنے کے لیے sufficient evidence موجود ہے appeal کو اور وہ جو بھی factual controversy ہے یا issue ہے fact جو بھی ہے وہ disposal کے لیے ضروری ہے اور وہ fact عدالت نے جو نیچے lower court تھی lower appellate court تھی اس نے determine نہیں کیا ہے یہ اگر determine کیا ہے تو کسی illegality omission error یا defect کی وجہ سے غلط کر دیا ہے تو پھر اس case میں بھی جو second appeal ہے وہ high court سنے گی اور اس پہ اپنا decision pass کر سکتی ہے اس کو determine کر سکتی ہے جو بھی fact ہوگا in issue یہ دیستو regular second appeal تھی hopefully آپ کو سمجھ آگے ہوگی basically یہ تین ہی grounds ہیں اب وہ الگ بات ہے کہ وہ ہر ground کو کھینچ کے ان تینوں کی اس category میں لائا جاتا ہے اور regular second appeal file کی جاتی ہے بارہا لائا کیا جاتا ہے کھینچ کے کچھ سم cases میں تو یہ ہوتا بھی ہے یہ ذرا کاری گری ہے تھوڑی سیس میں legal practitioners کی میرے سمیت تو وہ فائل اگر آپ کی وہ ویسے جو دکشنل issue نہیں ہے ڈائی لاکھ سے اوپر کا معاملہ آیا تو regular second appeal file ہو جائے گی اور جو بھی decision ہو اگر وہ contrary to law ہے یا کوئی defect ہے اس میں legal defect ہے تو پھر اس صورت میں یہ appeal دائر ہو سکتی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ اگلی ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ